بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ایسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آغا سراج دورانی سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں غصہ اور جذباتیت کا پہلو بہت نمائی تھا اور سیاست میں آخری حربوں میں سے ایک حربہ جو حکومت وقت کو پریشان کرنے کے لیے اکثر اپوزیشن استعمال کرتی ہے بلاول بھٹو زرداری نے اس کا بھی اشارہ دے دیا یعنی لانگ مارچ اور احتجاج کی سیاست نا جانے آغا سراج دورانی میں ایسا کیا ہے کہ ان کے لیے اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت کے دونوں بڑے رہنماؤں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور ان دونوں پریس کانفرنسز میں جذباتیت اور حکومت کے خلاف غصہ بہت نمائی تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ستاروں اور دس شناسی کی روشنی میں بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت کا جائزہ لیں گے بلاول بھٹو کے ہاتھ میں ایک ایسی لکیر ہے جو بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں بھی تھی دنیا بھر میں بڑی شخصیات دس شناسوں اور ماہرین علم نجوم سے روابط رکھتے ہیں اور ان سے مشورے لیتے ہیں اگرچہ وہ اس کا احتراف بہت کم کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ سے پاکستان تک حکمران سیاستدان طبقہ ان مخفی علوم سے استفادہ کر کے اپنی راہوں کو ہمبار کرتا اور ممکنہ خطرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی نسل میں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے ایک طرف وہ مزارات پر جاتے ہیں تو دوسری جانب روحانی شخصیات سے اپنے مستقبل کے لیے دعائیں کرانے کے ساتھ ساتھ منجمین اور دس شناسوں کی رائے باقائدگی سے حاصل کرتے رہتے ہیں پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو سے پہلے ان کے والد زلفقار علی بھٹو بھی دس شناسوں سے مشورے کیا کرتے تھے لیکن ان کی کوئی تدبیر انہیں غیر فطری امواد سے نہ بچا سکی بھٹو خاندان میں اقتدار اور قربانی کی رسم سالوں پرانی ہے اور اب بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری بھی میدان سیاست کے شاہ سہوار بن کر اقتدار کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں ان کی سیاسی جدوجہد کو بھٹو خاندان کے سیاسی تسلسل کا حصہ سمجھا جا رہا ہے پپلز پارٹی کو ان سے بڑی توقعات ہیں جیالے ان کے اندر ان کے نانا اور والدہ کی روح تلاش کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ نانا اور والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے پپلز پارٹی کے منشور کو مکمل طور پر نافذ کر دیں گے ماہرین نجوم کے علاوہ دست شناسوں نے بھی بلاول بھٹو زرداری کے متعلق قیاس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا ان میں حقیقت میں اپنی والدہ اور نانا کی روح پائی جاتی ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھوں کی تصویر دیکھ کر ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھ کی بناوٹ کے اعتبار سے وہ اپنی والدہ یا نانا کے مقاصد کو کتنا کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں حیرت انگیز طور پر بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں اپنی والدہ کی طرح خوش گمانی اور خوش قسمتی کی اعلامت موجود ہے اور وہ پاکستان کے وزیرعظم بن سکتے ہیں مگر ان کا ذائچہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے جہاں تک ہاتھوں کی بنیادی لکیروں کا تعلق ہے تو بلاول بھٹو زرداری کی لکیریں اپنے والد سے بھی مماثلت رکھتی ہیں ان میں قائدانہ صلاحیتیں تو موجود ہیں لیکن ان میں کاموں کو منظم کرنے کی زیادہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ان میں کمری روجان پائی جاتا ہے جو ان کے اندر ڈپریشن پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے دماغی طور پر وہ خود اپنی قسمت بنانے کے دھنی ہیں اور یہ لگی بھندی لکیروں پر نہیں چلیں گے بلکہ کشادہ ذہنی سے قسمت بنانے کی کوشش کریں گے وہ دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار نہیں کریں گے لیکن عجیب بات ہے وہ جذباتیت سے مغلوب ہو سکتے ہیں اور یہی ایک وجہ ان کو اپنے والد کی جائز ناجائز احکام کی تعمیل پر مجبور رکھتا ہے دل کی لکیر کا زہل کے عبار سے دماغ کی طرف لکیر کا پھینکنا ظاہر کرتا ہے کہ مچیورٹی آنے تک ان کے دل کے فیصلے اثر انداز ہوں گے ان میں قوت برداش بہت زیادہ ہے جو ان کی ذہنی جنجلاہٹ کو کابو میں رکھنے میں مدد دے سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری کی دماغی لکیر اور مریخ مصبت پر کچھ ایسی علامات کا شائبہ ہے کہ وہ بسا اوقات یکا یک غصے میں آ جاتے ہیں مجموعی طور پر ان کا ہاتھ خوبصورت شخصیت کی آقاسی کرتا ہے لیکن وہ روایتی سیاست کے دعو پیچ کو پسند نہیں کرتے اور اگر ہم بلاول بھٹو کے ذائچہ پر نظر ڈالیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ بلاول بھٹو کا ذائچہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ان کے وزیرعظم بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں مگر کسی بڑے حادثے کے نتیجے میں ان کے نام کے ساتھ وزیرعظم لکھا جا سکتا ہے تمام عمر ان کی جدوجہت میں گزرے کی مگر اس کے نتائج شاید ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو ناظرین اس دنیا کے وجود میں آنے کے بعد بڑے بڑے لوگ جو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی مگر ان کے چلے جانے کے بعد دنیا بھی چل رہی ہے اور دنیا کا نظام بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما کرپٹ اناثر کے حق میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں جبکہ یہ وہ ملک ہے جہاں سردوں پر دشمن اور اندرونی طور پر منافقین اس ملک کی نظریاتی حدود پر حملہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہے غربت کے باعث والدین اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں کتنی بہن بھیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر میں تمام عمر گزار دیتی ہیں کیا سراج دورانی تھر میں بھوک سے مرنے والے ان معصوم بچوں سے زیادہ اہم ہے ناظرین اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں کرپشن سے بھی لا تعلقی کرنا ہوگی اور کرپشن کرنے والوں سے بھی چاہے وہ علیم خان ہو آغا سراج دورانی ہو یا نواز شریف انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی